بِذِکِرِ اللَّهِ تَرْتَاحُ الْقُلُوبُ وَتَنزَاحُ الْمَتَاعِبُ وَالْقُرُوبُ اور قبروں سے لوگ کیسے اٹھیں گے قبروں سے لوگ کیسے اٹھیں گے اب یہ جو روایت آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں اس کو عبداللہ ابن مبارک نے اور اس کو امام احمد نے اس کو امام بخاری نے امام مسلم نے امام نسائی نے امام ترمیزی نے اور امام دارمی نے اس کو نقل کیا ہے تو متفق علیہ حدیث ہے درجہ صحیح پر ہے اور کئی کتب حدیث میں آئی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ قابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ایک دن ہمارے درمیان کھڑے ہوئے وقالا اور آپ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگوں تم روز قیامت اللہ کے روبرو پیش ہونے کے لیے قبروں سے ننگے پاؤں بے لباس اور نامختون اٹھو گئے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ جس طرح سے ہم نے ابتدائی تخلیق کی تھی اسی طرح سے دوبارہ قبروں سے اٹھائیں گے کہ کما بدعنا اولا تو اس آیت کو پورا اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بیان فرمایا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں ہم دوبارہ اٹھائیں گے جس طرح تم پیدا ہوئے تھے جس وقت نہ تمہارے پاس سواری تھی نہ کپڑے تھے تو بالکل اولا خلق کی طرح اٹھا کے پھر نعیدو پھر اٹھا کے اہماری طرف ہم اٹھا کے لے کے آئیں گے نہ تم پیدا ہوئے تھے تو کپڑے تھے نہ خطنہ ہوا ہوا تھا تو نہ مختون تھے اسی طرح اٹھائیں گے تمہیں قبروں سے اٹھتے وقت بھی تمہارا یہی حال ہوگا پھر مخلوقات میں سے حضور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوشاک پہنائی جائے گی بعد میں سب مؤمنین کو اور بڑے مرتبے کے مسلمانوں کو سواریاں بھی دی جائیں گی مگر خطنہ نہیں کیا جائے گا جنت میں مسلمان اسی حالت میں جائیں گے بِذِكِرِ اللہِ تَرْتَاحُ الْقُلُوبُ وَتَنزَاحُ الْمَتَاعِبُ وَالْقُوبُ